اور کلیہ چک میں میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا جرجی صاحب یہ بتائیے آزم خاص صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں یعنی کیوی والے آئے تھے مجھے بنگال میں دکھایا گیا تھا ٹی وی پر ابھی یہ ایک دو جنوری کی بات بتلا رہا ہوں یہ آج فروری چل رہا ہوں سے ڈلو مہینہ پہلے کی بات بتلا رہا ہوں ایک مہینہ 20-22 دن ہوئے ایک جنوری کو میرا پوراں مہیتہ ایک دو جنوری کو تو جب میں وہاں گیا تو میڈیا والے ٹی وی والے ہمارے پاس آئے پورے بنگال میں دکھلا رہے تھے ٹی وی چینل پر اور مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے جرجی صاحب آزم خانے کا پتھروں سے مارو ایسے جڑکوں کو اور پڑو مخرجی کے بیٹھنے کا سعودیہ کا قانون نافذ کر دو اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو کیا عورتوں کی عزت و عام رو بچ جائے گی محفوظ رہے گی کیا گینگ ریپ رک جائے گا لائکیوں کی حبادت ہوگی میں نے کہا نہیں اے اتنا سخص قانون نافذ ہونے کے بات بھی نہیں میں نے کہا نہیں اے سعودیہ کا قانون نافذ ہو جائے گا پھر بھی نہیں میں نے کہا بار بار آپ سعودیہ کا نام لے رہے ہیں آپ تو معلوم ہے سعودیہ کا قانون کیا ہے میں نے کہا سعودیہ کا قانون یہی نہیں ہے کہ لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کر لے بھلادکار کر لے تو اس لڑکے کو قبر کر دو یا پتھروں سے بار دو میں نے کہا وہاں کا قانون لڑکیوں کیلئے بھی ہے وہاں کی لڑکی چیز پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے کیا آپ یہ قانون نافذ کر پائیں گے حدودستان کے اندر ہم نے کہا وہاں کی لڑکیاں اس قلڈ پہن کر نہیں نکلتی ہے کیا آپ یہ قانون نافذ کر پائیں گے بھارت کے اندر ہم نے کہا وہاں ڈانس کلپ نہیں ہے کیا آپ ہندوستان کے ڈانس کلپوں کو بند کر سائے بے کروا سکیں گے ہم نے کہا وہاں کی لڑکے اور لڑکیاں ایک منج پر ڈانس نہیں کرتے ہیں فلم حال نہیں ہے ہم نے کہا وہاں ایسے پارک نہیں ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جائیں اور گتھے اور کتھیوں کی طرح موں سے موں چپکائے بیٹھے ہوئے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ قانون بنا دیا جائے میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ قانون نہیں بنے گا اور جب تک لڑکیوں کو لڑکوں سے بالکل الگ الگ نہیں رکھا جائے گا لڑکوں کے سکول الگ اور لڑکیوں کے سکول الگ لڑکیوں کے پارک الگ اور لڑکوں کے پارک الگ جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا اور لڑکیاں جیس اور یہ سب پہننا نہیں چھوڑیں گی تب تک آپ چاہے کتنا سخت قانون نافذ کر دو بلاتکار نہیں رکھے گا بولے کیوں آپ نے کہیے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں آگ اور پیٹرول ایک ہی جگہ ہو اور آپ کہیں آگ نہ لگے ایسا ہوگا میڈیا والے کہنے لگے آگ اور پیٹرول کس کو کہہ رہے ہیں میں نے کہا آگ ہے لڑکی پیٹرول ہے لڑکا اور یہ دونوں جب ایک جگہ ہوں گے تو آگ تو لگیں تو اس کا ملت یہ ہے کہ لڑکیوں کو جینے نہ دیا جائیں میں نے کہیے تمہاری کھومڑی کی سوچ جانتے ہو جب شام ہوئی دو جنوری کی تو دوسرے دن سارا میڈیا والوں نے گصہ میرے اوپر نکالا مولانا چرجیس نے کہا لڑکیوں کو جیس مت پہناو اس گھڑ میں پہناو دیکھو یہ ہے سوچ آج کے کٹھ مللاؤں کی آج کے کٹھر پنتی مولویوں کی یہ باتیں کہی گئی میڈیا پر انٹرڈیو لینے کچھ آیا اور اس نے ہمارے خلاف بیان دینا یہ شروع کر دیا بیان دینا یہ شروع کر دیا اور دیکھ لو اتنا سخت قانون بن گیا اور پاس ہو گیا آپ پڑھ لو مخرجین ہیں راجپتی نے سنگنیچر بھی کر دیئے لیکن اس کے باوجود کل تک کی ریپورٹ مت لارا رہا ہوں دلی میں پھر گینگ ریکھے ہیں پاس سال چھے سال سات سال کے قانون مبالا ہے باگ رکھ دیا لو اور اب تو چھوڑنی چھوڑنی بچیوں پانچ سال چھے سال کی بچیوں کے ساتھ ریکھو رہا ہے مولوی جر جی اس نے کہہ دیا میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام لڑکیوں پر بھی پابندی لگاتا ہے اور لڑکوں کی اوپر بھی پابندی لگاتا ہے آؤ یہ دونوں چیزیں سن لو اسلام نے لڑکوں پر بھی پابندی لگائی اور لڑکیوں پر بھی پابندی لگائی اگر لڑکے اور لڑکیاں یہ پابندی مان لیتے ہیں تو رب کھا باگی قدم گینگرے پہ نہیں ہوگا ریت کی سارے شک پہ رک جائیں گے آؤ پابندی کیا ہے پہلے لڑکوں کی اوپر دیکھیں مردوں کی اوپر دیکھیں پابندی کیا لگائی جا رہی ہے قرآن کہتا ہے قُل للمومنینہ یغضو من افسارہم ویحفظو فروجہم آئے نبی مومن مردوں سے کہہ دو مردوں سے کہہ دو لڑکوں سے کہہ دو انسانوں سے کہہ دو مردوں سے کہہ دو کیا کہہ دو کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں بازاروں میں جائیں اسکولوں میں جائیں کالیجوں میں جائیں اپنے نانا دادا کے گھر میں جائیں سبزی خریدنے جائیں مارکٹ جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں جہاں بھی جانا ہو وہ جائیں جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے یہ پابندی وہ اپنے جسم اور اپنے شریر کی اوپر لاغو کریں کیا پابندی ہے یہ غضو من افسارہم اپنے گھر سے جب باہر نکلیں تو ان کی نظریں نیچی ہونی چاہیے ان کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے ان کی نظریں حرام چیزوں کی طرف نہیں پڑھنی چاہیے حرام چیزوں میں لڑکی بھی آتی ہے حرام چیزوں میں وہ لڑکیاں جن سے نکاح کرنا حلال ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں ان حرام چیزوں پر ان کی نظریں نہ پڑھیں اے نبی مردوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ گھر سے نکلیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَذُ فُرُوْ جَهُمْ اور دوسری پابندی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی بازت کریں اپنی بی بی کے علاوہ وہ کسی خیر پر استعمال نہ کریں یہ دوسری پابندی ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی بازت کریں تو چیزیں یہ بردوں کے لئے پابندی میڈیا والوں کو نہیں دکھ رہی ساری لڑکیوں پر لڑکیوں پر میں نے کہی تمہاری کھوپڑی کی پیدا بارا پہلے تو مردوں پر پابندی لگی ہے آئیے اسلام اب عورتوں پر پابندی لگاتا ہے عورتیں لڑکی میں اٹریکشن ہوتا ہے گھشا ہوتا ہے لڑکی جب چلتی ہے تو اس کے بال قیامت اس کے کال قیامت اس کی آنکھیں قیامت اس کی جھال قیامت وہ پوری فتنہ ہے فتنہ اس لئے لڑکیوں کی اوپر تھوڑی سی پابندی میں اضافہ کر دیا گیا ہے آئیے پابندی قرآن کیا بیان کر رہا ہے قُلِّ لِلْمُمِنَاتِ يَغْزُضْنَ مِنَا بُسْوَرِهِنَّا وَيَحْفَدْنَ فُرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْتِي نَسِي نَتَهُنْهُنَّا قرآن نے کیا بیان کیا ہے آئے نبی عورتوں سے کہتو عورتوں میں اعلان کر دو یہ پابندی عورتوں کی اوپر بھی لگاتو عورتوں کی اوپر بھی پابندی کیا لگائی تین چیز کی پابندی جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلیں نکلنے کیلئے منع نہیں ہے نکلیں لیکن يَغْزُضْنَ بِنَبْسَارِهِنَّا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جیسے مرد نیچی رکھیں عورت بھی نیچی رکھیں جیسے مرد حرام چیزوں کو نہ دیکھیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِنَ زِيْنَتَ هُنَّا اور اپنے زیب و زینت کو اپنی خوبصورتی کو اپنے خسن کو خیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں زیب و زینت کا ملپ اپنی لپشتی کو اپنے پاورڈر کو کریم کو سونے اور چاندی کے زیبر کو اور چھوڑیوں کو اور پائلوں کو خیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں کتنی چیزیں ہیں دیکھ 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 سن لیجئے نمبر سے میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں پہلے نمبر پہ کیا ہے دوسرے نمبر پہ کیا تیسرے نمبر پہ کیا ہے کسی کو بھی کھڑا کر کے میں پوچھ سکتا ہوں جو نہیں بتا پائے گا میں بھاگا دو گا جلسہ سننے آیا تھا ڈراما کرنے آیا تھا تین چیزیں بتائیے ہیں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اسٹیج پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور جو سور ہے ہم کو پہلے پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں پہلی چیز نظروں کو نیچی رکھیں لڑکیاں عورت ہیں پہلی چیز ایسے سمجھو یہ ہے پہلی چیز کیا ہے نظریں نیچی رکھیں لڑکیوں کو دیں نمبر دو کیا چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں نمبر تین اپنی زیب و زینت کو لپشٹی کریم پورڈر سرخی پاؤن سفیر اینڈ لبلی اسپری خوشبو یہ سب چیزوں کو غیر بردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں تین چیزیں پیش میں کونسی چیزیں شرمگاہ کی حفاظت کریں یہ بان لو دائیں یہ بیچ میں یہ بائیں پہلی چیز نظروں کو نیچی دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت تیسری چیز بناو سنگار حسن خوبصورتی ان کو غیر بردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو دیکھیں یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت اور یہ دونوں چیزیں کیا ہے دائیں بائیں میں پاکستان میں جب پکیر کے لئے گیا تو وہاں کی حکومت کی طرف سے مجھے دو بوڈی گاڑ ملتے تھے ایک میرے دائیں کھڑا ہو جاتا تھا ایک میرے بائیں کھڑا ہو جاتا تھا ایک کے 47 دیکھتا تھا تاکہ مولانا جرجی صاحب کوئی حملہ نہ کریں اس لئے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو پاکستان میں بول لیا وہ اتنیاں گھر ملک میں بول لے اب میری آواز ہی نہیں نکلتی تھے ان دونوں کو دیکھتا تھا یہ لیے کھڑا خطرہ ہے یہ دونوں بوڈی گاڑ ہیں میرے یعنی پیچ والا شخص پیچ والی شخصیت بہت کیم کی ہے اور دائیں پائیں یہ بوڈی گاڑ ہیں اس کا ملنہ بھی یہ ہوا کہ دونوں بوڈی گاڑ ہٹ گئے تو پیچ والے شخص پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی محفوظ نہیں آج کا ڈی ایم اس پیچ دیتا ہے دائیں بھائیں بوڈی گاڑ ہوتے ہیں اس کا ملنہ بھی یہ ہے کہ وہ دونوں بوڈی گاڑ ڈی ایم یہی حبادت میں لگے ہوئے اگر بوڈی گاڑ ہٹ گئے تو ڈی ایم کبھی بھی مر سکتا ہے پتہ نہیں کون حملہ کر دے پر دارے منتری اس پیچ دے رہے دائیں بھائیں بھائیں بوڈی گاڈ ہے اگر دائیں بھائیں بوڈی گاڑ ہٹ گئے تو پر دارے منتری کی زندگی خطرے میں ویٹیش کمار تقریر کر رہے ہیں دائیں بھائیں بوڈی گاڑ لگے ہوئے اگر دائیں بھائیں کے بوڈی گاڑ ہٹ جائیں تو بیچ والا شخص دائیں بھائیں بھائیں کبھی بھی مر سکتا ہے اس کو کوئی بھی مار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ کی چیز شرمگاہ ہے لڑکیوں کی عورتوں کی عزت و عبرو ہے اور دونوں چیزوں کی حفاظت یہ دونوں یہ شرمگاہ کی حفاظت یہ دونوں چیزیں کر رہی ہے بیچ میں شرمگاہ ہے اور دائیں کیا ہے نظروں کو نیچہ رکھو اور آخر میں کیا ہے لاشٹ میں بھائے زیب و زیرت بناو سنگار کو غیر برتوں کے سامنے ظاہر مت کہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لڑکیا لڑکوں کو نہیں دیکھیں گی اپنی نظریں نیچی رکھیں گی اور بناو سنگار لپشٹیک کریم پاورڈر سرخی اوچھی ہڑی کی چپل اور غمرتیا مٹکانہ اور کھلے بال اور سپری اور یہ ساری چیزیں جب تک ظاہر نہیں کریں گی ان کو چھمائیں گی تب تک ان کی حزت و عبرو بچی ہوئی ہے یہ شرمگاہ بچی ہوئی ہے یہ ان کی حزت بچی ہوئی ہے اور جہاں سے یہ دونوں بوڈی گاڈ اٹھ گئی یہ دونوں بوڈی گاڈ ہٹ گئی یعنی نظریں ان کی اٹھنے لگی نظریں دیکھنے لگی درکھوں کو اور وہ زیوز جینت کو ظاہر کرنے لگی پاورڈر سرخی کریم پاورڈر چیز اس کل پہن کے نکلنے لگی اگر یہ دونوں چیزوں کو انہیں ختم کر دیا تو پھر عزت و عبرو ان کی نہیں بچے گی کیونکہ بوڈی گاڈ ہی نہیں رہے ہیں اس لیے شرم کا پر حملہ ہوگا ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوگا میڈیا والے ہوں تو سن لیں بیہار کی گورمنٹ سن لیں انڈیا کی گورمنٹ سن لیں سخت ہے سخت کتنا ہی کانون بنا دو جب تک یہ دو بوڈی گاڈ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے ان کی نظریں نیچی نہیں رہیں گی اور راکیاں جب تک بناو سنگار کو پابندی نہیں لگائیں گی اپنے لپشتگ کو کریم پاڈر پہ پابندی نہیں لگائیں گی اپنے آپ پہ پابندی نہیں لگائیں گی تب تک ان سے گینگ ریپ ہوتے رہیں گے سزائے پاسی کی کر دو قتل کی کر دو چاہے کتنی سخت سختہ متعین کر دو لیکن گینگ ریپ نہیں رکے گا